موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرس چیئر بارجی چپٹر نمبر فور میں نکلیس کی فردر سٹیڈیز کریں گے اس سے پہلے ہم نے نکلیس کے بارے میں یعنی نکلیس کا انٹرڈیکشن کر لیا تھا یعنی ہم نے کہا تھا کہ پلانٹ سیل کے اندر اور اینیمال سیل کے اندر نکلیس کا کیا فرق ہوگا کہ پلانٹ سیل میں نکلیس سائٹ پہ ہوتا ہے لائک یہ یہاں کے سائٹ پہ موجود ہوگا نکلیس جب کہ اینیمال سیل کے اندر سینٹری کے اندر ہی لائک کرتا ہے صحیح اور پھر ہم نے نکلیس کا سٹرکچر بڑا لائک نکلیس کا سٹرکچر بنائے سوٹ واز ڈبل میمبرین باؤنڈڈ کہ اس کی دو میمبرینس تھی اس طرح پھر اس کے اندر چھٹ چھٹے سراخ تھے جسے ہم نے نکلیس پورز کا نام دیا تھا یہ صحیح یعنی آوٹر میمبرین تھی اس کی نکلیس کی آوٹر میمبرین پھر انر میمبرین انر میمبرین کے بعد بیچ میں یہ سارا جو سارا نکلیو پلازم بنتا تھا یعنی جو سائٹو پلازم اور نکلیو پلازم کو جو سیپریٹ کرتا تھا وہ اس کی نکلیو پلازم تھا جس کے اندر آوٹر میمبرین اور انر میمبرین ہے ٹھیک ہے اور اس نکلیو پلازم کے اندر یہ سارا کا سارا نکلیو پلازم تھا نکلیو پلازم کے اندر پھر سینٹر کے اندر ایک ڈاک ریجن تھا جسے ہم نے نکلیو لس کا تھا نکلیو لس پھر اس کے اندر جو نیٹ ورک تھا بچھا ہوا نہیں کچھ فائبرز موجود تھے دھاگے نما کوئی چیزیں تھیں اس میں اسے ہم نے کرومیٹن کہا تھا سو اٹ واس کرومیٹن ہم نے انر میمبرین نے نکلیو لس کا سارا فنکشن پڑھا تھا کہ کیا کرتا ہے اس نے سیپریٹ کیا تھا نکلیو پلازم باہر سائٹو پلازم اور اندر نکلیو پلازم اور پھر اس میں نکلیو پورس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نکلیو پورس نکلیو پورس جو ہم سے تھے وہ ٹرانسپورٹ کے لئے بہت سے مٹریال کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے لئے نکلیو پلازم کے اندر سارا نیٹ ورک پڑھا ہوتا تھا جو دی این اے میں نے نام دیا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب ہم اس کے مزید جو پارٹس اس میں کرومتین کروموسوم کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے نکلیو پورس نکلیو پورس نکلیو پورس نکلیو پورس لیئر 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 نکلیو پلازم سارا سارا اور اس کے دنے چھوٹ چھوٹے آپ کو یہاں پہ تو نظر نہیں آرہے لیکن چھوٹ چھوٹے فائبر ہوتے ہیں اس میں پہلے ہوئے پورے نکلیس کے اندر اسے ہام کرومتین نیٹورک کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پر بھی ہم نے نام دیا یہ یہ ہے کرومتین نیٹورک سو آج ہم اس کرومتین کے بارے میں پڑھیں گے یہ جو دھاگے ہوتے ہیں یہ بہت بہت امپورٹن مالکر ہوتے ہیں جسے آپ ڈینے کہتے ہیں ڈینے 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 ایک تو کرومتین کی شکل میں نظر آتا ہے ہمیں نکلیس کے اندر مجھود ہوتا ہے کرومتین صحیح اور ایک اور سٹرکچریاں بناتا ہے جسے ہم کروموسومز کہتے ہیں صحیح جو سیل ہوتا ہے نا وہ اگر نان ڈیوین فیز بھی ہو ہو اگر سیل جونسا وہ نان ڈیوائیڈ نہ ہو رہا ہوں نان ڈیویئن فیز اگر ہو سیل کی اگر نان ڈیویئن فیز میں ہو تو وہ کرومیٹن کی شکل میں ہو گا لیکن جب سیل ڈیوائیڈ ہونے لگتا ہے جس طرح آپ نے نائن ٹیت میں پڑھا ہوگا مائٹوسز اور میوسز ہوتا ہے اس کے اندر سپیشل ایکس شیپ کے آپ کو اس میں کروموسومز نظر آتے ہیں سو ڈیویئن فیز کے اندر جنہیں سیل ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہوں اسے میں ڈیویئن فیز دیکھ رہتا ہوں ڈیویئن فیز سو ڈیویئن فیز کے اندر آپ کو کروموسومز واضح یا نظر آئیں گے ٹھیک سو پہلے ہم کرومیٹن کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی کرومیٹن کیا ہوتا ہے اس کے لئے ایک اور ڈیاغرام یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سو یہ ایک نیوکلر انولپ ہے ڈبل لیئرڈ نیوکلر انولپ اسے میں این ای کر دیتا ہوں نیوکلر انولپ اور پھر بیچ میں نیوکلر پورس ہیں اور یہ بیچ میں کرومیٹن آپ کو سیمیاں یا دھاگے سے نظر آ رہے ہیں پھر ان کو انہوں نے الیدہ کر کے دکھایا ہے جس کے اندر آپ کو مزید اس کے ادر فولڈنگ نظر آئیں گے جس طرح کوئی دھاگہ کسی کے پر لپیٹا گیا ہو فولڈنگز میں فردر فولڈنگز ہیں اس فولڈنگز کو پھر ریموو کیا گیا ہے ٹھیک ہے سو لاسٹ کے ادر آپ کو ڈبل ڈی این اے ہیلکز نظر آ رہا ہے سو یہ ڈی این اے ہیلکز صحیح یعنی یہ سولینائٹ فارمیشن فائبرز ہوتے ہیں یعنی جو کہ ان فولڈ جب ہم کرتے ہیں مثل ہسٹون پروٹینز نکلتی ہیں باہر ہسٹون پروٹینز کی باہر نکلنے کے بعد یہ ڈی این اے ہیلکز پیچھے بچتا ہے انہیں ڈی این اے جو ان سے بیسیکلی وہ لپٹا ہوتا ہے اور لپیٹ کر اس کی فولڈنگز بنائے جاتی ہیں اور تب جا کے یہ کرومیٹن بنتا ہے صحیح پھر بعض کا یہی کرومیٹن فردر فولڈنگز کرتا ہے لیکس کرومیٹن فردر فولڈز فردر فولڈنگ ہوتی ہے یا اسے آپ سپر فولڈنگ بھی کہہ سکتے ہو فورڈز نہیں فورڈز فردر فولڈ ہوتا ہے یا اسے ہم سپر فولڈنگز کیسے تھی اس کے مزید بل آتے ہیں اور یہ پھر کنڈنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے کنڈنسیشن کہتے ہیں سپر فولڈنگ کو یا فردر فولڈنگ آف کرومیٹن کو ہم کہہ کہتے ہیں کنڈنسیشن اور یہ سیل ڈیوین کے فیز میں ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو جو پرو فیز ہوتا تھا پرو فیز کے ادھر کنڈنسیشن آف کرومیٹن ہوتے تھا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہ کہ کرومیٹن اپنے آپ کو کنڈنس کرتا ہے ٹو فارم کیا بنائے گا وہ کروموسومز سو پرو فیز which is a phase of mitosis and meiosis یعنی mitosis میں بھی آتا تھا یہ اور meiosis میں بھی mitosis اور meiosis سو یہ دونوں کے اندر موجود ہوتا تھا سوری سو meiosis اور mitosis دونوں کے اندر یہ موجود ادھر تھا اور پرو فیز میں اس کی کنڈنسیشن ہوتا ہے یعنی کرومیٹن جو تھریٹ لیک سٹریکچر یہ اپنے آپ کو کنڈنس کر کے کروموسومز بناتا ہے پھر اس کے اندر یہ آپ کو اس کی سینٹرو میر نظر آ رہے ہیں اور یہ پھر باہر کرومیٹس کہلاتا تھا جسے ہم آرم کہتے ہیں یعنی this was کرومیٹس صحیح اور یہ تیلو میر ہے اور یہ نیکلو سوم یعنی یہ ان کی فردہ کوائلنگ ہوئی ہوتی ہے صحیح صحیح یعنی اگر سل ڈیوائیڈ ہوگا یعنی یہ جو فیز ہے یہ جو اس طرف والا فیز ہے یہ سل ڈیویین کا ہے یعنی جب سل ڈیوائیڈ ہونے جارہا ہے سل ڈیویین اور یہ سل نان ڈیوئین فیز ہے کہ جب سل ڈوائیڈ نہیں ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جب سلنے ڈوائیڈ ہونا ہوگا سو وہ اس میں کروٹ ہوگا اور جب سل ڈوائیڈ نہیں ہوگا تو وہ سیمپل کرومیٹن کے اندر موجود رہے گا سو یعنی یہ سیمپل ڈین اے کی دو شکل ہیں اس کے بات کرتے ہیں کرومیٹن اینڈ کروموسومز سو کرومیٹن کب ہوگا جب سل نان ڈوائیڈنگ فیز میں ہوگا اور کرومو سمس کام ہوگی جب سل ڈوائیڈ ڈوائیڈ فیز میں ہوگا صحیح تو ہم نے سٹرکچرز وہ پڑھ لے جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بھائی یہ سلسٹرکچرز پڑھ لے کہ دی اینے کیا ہوتا ہے what is دی اینے سو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں دی اینے سٹینڈ فار سو دی اینے سٹینڈ فار دی اوکسی رائبوز نیوکلیک ایسی so it is a molecule دی اوکسی رائبوز نیوکلیک ایسی دی اوکسی رائبوز نیوکلیک ایسی so it stands for d so dna stands for دی اوکسی رائبوز نیوکلیک ایسی اوکے اب ہم اس کی ڈیگرام دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے اس میں کیا کیا موجود ہے ایک تو سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہے اس کا ڈبل ڈبل بھی ہے اور سات ہیلیکل سٹرکچر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہیلیکس وانڈنگ ہوئی ہو جس طرح اور بیچ میں آپ کو یہ اینے کچھ سٹیرز جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں سیڑھیاں کی طرح پر آپ کو سٹیرز نظر آ رہی ہیں جس کے اندر ایڈینین یعنی یہ بیسز ہوتی ہیں چار ایڈینین تھائیامین گوانین اور سائٹوسین ایڈینین جو انسا وہ تھائیامین کے ساتھ پیر ہوتا ہے گوانین سائٹوسین کے ساتھ پیر ہوتا ہے اور اس طرح ان کی آپس میری یہ دونوں جو انسی چینج ہے یہ نان کوولینٹ انٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے دیمائن جو انسا ہے وہ یہاں پہ ہیڈرین بانڈنگ بنتی ہے ویسے یہ اس چپٹر کا ٹاپک نہیں ہے جب ہم ڈین اے پڑھیں گے اس کے اندر یہ چیز آئے کہ لیکن پھر بھی آپ کی انفرمیشن کے لیے ایڈینین اور تھائیامین دو بیسیز ہیں ٹھیک ہے ان کے سٹرکچرز ہوتے ہیں رنگز کے اندر ٹھیک ہے یعنی جس طرح بینزین رنگ ہوتے ہیں اس طرح ان کے بھی رنگز ہوتے ہیں تو رنگز کے شکل میں یہ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو آپس میں ہیڈرین بانڈنگ بناتے ہیں ہیڈرین بانڈنگ بانڈنگ بازے سے ایک دو سکسا جڑے ہوتے ہیں اس سارے مالکل کو ہم ڈین اے کہتے ہیں صحیح اس میں یہ جو بینڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتے ہیں ایک شگر ہوتے ہیں one is sugar and other one is فاسفیٹ دو مالکلز ملکے یہ بیک بون چینز ہی بناتے ہیں شگر فاسفیٹ بیک بون ٹھیک یہ آپ کو جو سارے سٹرکچرز میں دوڑ سی نظر آ رہے ہیں جو وائنڈ بھی ہو رہی ہے سیسو اس شگر اور اس کا فاسفیٹ بیک بون ہوتا ہے اس کے آگے ٹرمینلز کے اپر ایڈینین اور تھائیر میں اس طرح نہیں نیٹیجنس بیسی جڑی ہوتی ہیں جو نیکسٹ کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں خیر اس کی کیمکل سٹرکچرز پر کو ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے سیمپل انٹریکشن تھا کہ ڈی این اے ہوتا ہے کہ اس طرح کیسے ایسا جسٹ ہیلیکل آپ نے ایدھر بھی دیکھا ہوگا یا آپ کو ہیلیکس نظر آ رہا ہے سوڈی این اے ہیلیکس جس کو ہم نے فردر دیٹیل میں دیکھ لیا ہے یعنی کہاں سے شروع ہوا تھا یہ کہ اگر سیل نانڈ ڈیوین فیز بے ہے تو یہ سیمپل فائبر سیڈ لیک سٹرکچرز میں ہوں گے کرومیٹینز جو کہ کہہ لیں کہ ان کی فولڈنگز ہوئی ہوتے ہیں ہیسٹون پروٹینز پہ ڈبل ہیلیکس سٹرکچرز میں آ جاتے ہیں اور پھر اگر ہم اس کو انوائنڈ کریں تو ہمیں ڈی این اے کی جو پینس نظر آئے گی وہ ایسلی اس طرح ہوں گے اس کے ساتھ بیس پیرز آپس میں جڑے ہوں گے اور یہ دو اس کی ہیلیکس سٹرکچرز ہوں گے اور دوسرا جب سیل ڈیوائیڈ ہونے لگے گا سو اس ٹائم یہی کرومیٹنز ہوں گے وہ فردر فولڈ کرے گی سپر فولڈنگ ہوگی اس کی اور سپر فولڈنگ کے باد یہ کرومسومز بنا لیں گے ٹھیک ہے کرومسومز میں پھر آپ کو سٹرکچرز اس کا میں بھی پتا ہو جس کے سینٹر میں سینٹر میر ہوتا ہے اور سائٹس پہ اس کے کرومیٹرز ہوتے ہیں اگر یہ ایک ہی کرومسومز کے ہوں تو اسے ہم سسٹر کرومیٹرز بھی کہتے ہیں یہ سیل ڈیوین کی فیز کی طرح آپ نے پڑھا ہوئے نہیں اب اس کے اندر ایک بہت مشہور پراسس تھا جو نائن ٹائنگ میں پڑھا جاتا ہے کہ پروفیز ایکشلی کنڈنسیشن آف کرومیٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے کنڈنسیشن آف کرومیٹن ٹو فارم کرومسومز سوری سپیلنگ مسٹیک کنڈنسیشن آپس میں جڑے میں ٹھیک اب ہم آتے ہیں ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ہم نے پڑھ لیا لیکن ڈی اے ڈی اے کرتا ہے کیا سو جو نیوکلیس ہے نا اس کا ایک فنکشن ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نیوکلیس کو ہم نے کہا تھا نیوکلیس is just like boss of the cell کہ جتنا بھی پیپر ورک ہوگا فائل وغیرہ جو ان سے ہوگی یا جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ نیوکلیس کے پاس ہوگی why because all the information جو ان سے ہے information information coded ٹھیک ہے یہ code ہوا ہوتا ہے ڈی اے ڈی اے کوڈ ڈی اے ٹھیک ہے ڈی اے کہہ لے کہ بہت بڑا ایک data system ہے جو کہ ہمارے cells کے اندر موجود ہے اس کے اندر سار information ہوتی کہ کون سا enzyme بنے گا کس طرح آرنی ہے ٹرانسفر آرنی ہے اینڈ میسنجر آرنی ہے صحیح آرنی بنتا ہے سو اس پراؤسٹر کو کیا نام دیتے ہیں ہم ٹرانسکریپشن سو یہ انفرمیشن فلو ہو رہی یعنی ڈین اے ٹو ڈین اے جو انفرمیشن جائے گی وہ اپلیکیشن کے ذریعے جائے گی اور ڈین اے سے پھر جو آرنی کنورٹ ہوگا آرنی ایک قسم کا ایک میسیج ہوتا ہے یہ انکوڈیڈ میسیج جو کہ ڈین اے کی انفرمیشن کا میسیج ہوتا ہے یعنی اوریجنل کاپی ڈین اے کے پاس ہوتی ہے جس کی فوٹو کاپی بنتی ہے آرنی کی شکل میں سو اوریجنل کاپی سے ہمارے پاس فوٹو کاپی آرنی آیا اس پراؤسٹر کو مرے ٹرانسکریپشن کہہ دیا ٹھیک ہے اب یہ ٹرنے آرنے 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 اور میسیجر آرنے یہ تینوں مل کے آگے جا کے فردر پروٹینز بناتے ہیں ڈے ڈیویلپ پروٹینز اور اس دفعہ اس پراؤسٹر کو کہتے ہیں ہم ٹرانسلیشن اس پراؤسٹر کو کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن ڈی اینے سے ڈی اینے کاپی ہوا ڈی اینے سے آگے آرنے بنائے یہ ٹرانسکریپشن ہے پھر آرنے آیا اس نے پولی پیپٹائیڈ چین بنائے پروٹینز بنائے اس کو ہم نے ٹرانسلیشن کہہ دیا صحیح سو یعنی یہ انفرمیشن فلو ہو رہی ہے انفرمیشن ڈی اینے سے آگے پروٹینز کی شکل میں بنائے اور یہ پروٹینز ہماری بارڈی کے بہت سے پارٹس بڑھاتی ہے ہماری جو میجر بارڈی پروٹینز سو ان سب کو کون کنٹرول کر رہا پیچھے ڈی اینے یعنی اگر ہم کہیں کہ اس چین میں سے ہم ڈی اینے کی انفرمیشن نکال دیں تو ہمارا پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے نہ ٹرنے بنے گا نہ ٹرنے کے بعد کوئی ٹرانسلیشن ہوگی نہ پروٹینز ہوگی ٹھیک پھر اس کے انزائمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کون کون سے ڈی اینے پولیمریز ہوتے ہیں ڈی اینے پولیمریز ہوتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اس علاوہ ایٹی پیس چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے لئے نکلو ٹائٹس یہ سارے کے سارے جون سے ہیں نا وہ اس کے کہہ لیں کہ نکلو پلازم کا حصہ ہوتا ہیں نکلو پلازم ٹھیک ہے نکلو پلازم کے سارے چیزیں موجود ہوتے ہیں یہ ساری ہیلپ کرتی ہیں ڈی اینے سے آر اینے بننے میں اور آر اینے پھر باہر آتا ہے ہے رائبوسوم کے پاس رائبوسوم میں جون سے ہے وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب چلے تھوڑا سا فردہ ڈیٹیل کر لیں مثلا جو آر اینے ہوتا ہے ایٹیز اپارٹ آف رائبوسوم ٹھیک ہے یہ رائبوسوم کے اندر ہوتا ہے کیونکہ رائبوسوم جون سے تھے ہم نے جب پڑھا تھا ہم نے کہا تھا یہ رائبون نکلو پروٹین ہیں سو یہ آر اینے اس کے در موجود ہوگا ٹی آر اینے جون سے ہے یہ سائٹو پلازم موجود ہوتا ہے and they carry amino acids ٹھیک ہے یعنی یہ ایک گاڑی کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی سیٹ کے اوپر amino acids بیٹھا ہوتا ہے سہی تو اس نے یعنی جب پروٹینز بنتی تو یہ amino acids لے لے کے آتا ہے سہی جب ٹرانسلیشن ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ٹاپک میں آپ اس کے مزید جان سکتے ہیں اور اس کے بعد ایم آر اینے ہوتا ہے ایم آر اینے کے پاس سارا کا سارا coded message ہوتا ہے code ہوتا ہے اس کے پاس coded message according to which ٹھیک ہے اس کے according ہی amino acids arrange ہوتے ہیں ٹھیک ہے amino acids arrange سہی یعنی اس کے according amino acids arrange ہوتے ہیں سو وہ translation اور transcription کس طرح ہوتے ہیں وہ فردہ ڈیٹیلز ہیں سو یعنی یہ ڈی ای نے سے information flow تھا ٹھیک ہے بیسکری ہم پڑھنا چاہا رہے تھے اس میں information flow آہ سو یہ سو یہ ہے this was information flow from dna information کہ کس طرح ڈی ای نے سے information آگے proteins بنانے تک carry on رہے تھے information flow ٹھیک ہے بعض دفعہ اسے central dogma theory بھی کہا جاتا ہے دوخصہ نام اس کا کیا ہے central dogma theory very important یعنی آپ کہہ لیں کہ life sciences کے اندر یہ theory سب سے important ہے کیونکہ ہمارے جو cells ہیں جو basic structure and functional unit وہ سارے جو process کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی information through کے ذریعے کرتے ہیں اسی information flow کے ذریعے یعنی actual message ہوتا ہے وہ ڈی ای نے سے ہوتا ہے اچھا چلیں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے ڈی ای نے آتا ہے کدھر سے ہمارے پاس how we get ڈی ای نے ڈی ای نے ہمارے اندر آتا ہے اور پھر یہ ڈی ای نے سے آگے transcription ہوتی ہے RNA بنتا ہے and RNA سے proteins بنتی ہیں so it is information flow اسے ہم central dogma theory بھی کہتے ہیں so یہ تو سارا تھا ڈی ای نے کے بارے میں اور chromatin کے بارے میں اور اس میں ایک چیز miss کر دی میں نے chromosomes chromosomes کے پر تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں chromosomes جو کہ کب available ہوتے ہیں جب سیل ڈیوائیڈ کرے گا یعنی cell deviant phase کے اندر یہ available ہوتے ہیں so chromosomes کی تعداد اندر ہوتے ہیں مثلا man کے اندر humans کے اندر یعنی humans کے اندر 46 chromosomes ہوتے ہیں یعنی 23 کا پیر ہوتا ہے دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں 23 کا پیر ہوتا ہے اور اس طرح فراغ کے اندر وہ 26 ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یعنی 13 کا پیر ہوتا ہے ایک fruit fly ہوتے ہیں جسے drosophila melanogaster کہتے ہیں ڈرازو فیلا یہ اس کا scientific name ہے اور یہ اپنے mendelian genetics اگر پڑی ہو یا آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر بہت سے experiment ہوئے تھے white eye red eye سو اس طرح ان کے mendelian genetics کے اندر اس کا بہت role تھا اس کا کافی کام ہوا ہے research پر جسے ہم کہہ drosophila melanogaster کے اندر وہ 16 ہے یعنی 8 کا پیر ہوتا ہے صحیح تو chromosomes کا پیر ہوتا ہے مسئلہ یہ پیر ہے یہاں chromatid ہے یہ ساتھ sister chromatid کہلاتا ہے this one is the sister chromatid کیونکہ یہ پیر کی شکل میں ان کے ہمارے پیر ہوتا ہے اور اسی طرح کہہ لیں کہ onion کے اندر جان سے ہیں وہ 16 sorry اور sorry مجھ سے ایک مستیک ہوئی کہ جو drosophila اس کے اندر 8 total ہوتے ہیں 8 pairs نہیں ہوتے بلکہ 8 total chromosomes total 8 chromosomes ہیں اور یہ 4 کا پیر بنے گا ٹھیک ہے actually جو onion ہوتا ہے جسے ہم پیاز بولتے ہیں onion کے اندر جان سے ہیں وہ 16 chromosomes ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر 8 کا pair chromosomes کا بنے گا ٹھیک اچھا یہ پیر سے کیا مراد ہے یعنی اگر ہم اس کے 8 chromosomes بنائیں گے so basically they will look like this یہ 2 chromosomes یہ ہوگے اس طرح دو یہ پھر میں بھی ایک اس طرح کا chromosome ہو ایک اس طرح کا یعنی یہ میں جسٹ اگزمپل دینے کی بات کروں یعنی اس طرح کی چار پیرز بنیں گے صحیح so اس طرح onion کے 16 پیر ہوں گے humans میں 23 پیرز ہوں گے frog میں 13 پیرز ہوں گے اس طرح پوٹائٹو کی اگزمپل دی ہوئی ہے کہ پوٹائٹو کے اندر کتنے ہوں گے 48 so اس کے اندر 24 کا پیرز ہوں 24 پیرز ہوں گے صحیح اس طرح پوٹائٹو کے بعد انہوں نے گارڈن پی پی پلانٹ کے پر بھی بہت سے ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں آپ کو پاتا ہوگا یہ مینڈل مینڈل نہیں کیا تھے گارڈن پی اس کے جون سے ہیں 14 دیئے ہیں صحیح یعنی 14 کروموسومز ہیں اور یہ کتنے کا پیر بنے گا سات کا پیر بن جائے گا so یعنی مختلف سپیشیز کے اندر جو کروموسومز ہیں ان کے مختلف وہ ہیں کی کہتے ہیں اسے کروموسومز مختلف نیوکلیس کے اندر مختلف کروموسومز ہوں گے مختلف سپیشیز کے اندر مختلف کروموسومز ہوں گے سو اب آپ کو بتائیے کروموسومز جو ہوں سے وہ بائی میوسز بائی میوسز میوسز جو کہ سیکشوال ریپروڈکشن کے اندر آتی ہے سیکشوال ریپروڈکشن کے اندر آتی ہے یعنی سپرمز اور گیمیرز کا فیان ہوگا زائی گوڈ بنے گا وہ ساری کہانی ہوگی یہ ٹرانس فر ہوگی نیکس جنریشن جنگا ہے ٹھیک ہے دے آر ٹرانس فر ٹو نیکس جنریشن سو اس طرح جنیٹکس ورک کرتی ہے سی کہ ڈی این ای نیکس جنریشن میں کس طرح آتا ہے میوسز سے زائی گوڈ وہ بنتے ہیں سپرمز بنتے ہیں ایکس بنتے ہیں وہ فرٹلائز ہوتے ہیں زائی گوڈ ہوتا ہے سارے یعنی وہ سارا ٹرانس فر ہوتا ہے نیکس جنریشن میں پھر نیکس جنریشن کا ڈی این اے آگے آر این اے بناتا ہے آر این اے سے پھر پروٹینز بنتی ہیں چیز سمجھا رہی ہے کہ کس طرح انفرمیشن فلو ہو رہی ہے آپ کہہ لیں کہ ساری فیملی ہسٹری میں کس طرح انفرمیشن سٹور ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کروموسومز ہوتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں نیکس جنریشن میں پھر میوسز ٹھیک ہے پھر بیچ میں سیکشنل پروڈکشن کے سارے فیزیز آتے ہیں ان کے زیگوڑ بنے گا اور پھر انڈیویجن تک اور نیکس جنریشن میں ڈین اے اس طرح ٹرانسفر ہوگا اور یہ پھر ڈین اے آر این اے میں کنورٹ ہوگا اس پرسسس کو کیا نام دیا تھا بھلا ہم نے ٹرانسکریپشن اور آر این اے پھر نیکس جو پروٹین میں کنورٹ ہوگا اس کو کیا کہا تھا ٹرانسلیشن اس طرح یہ ہمارے پروٹین جون سے ہماری بارڈی کا سٹرکچر بنائے گا نہیں پروٹین سے ہماری ساری بارڈی بنائیں بارڈی کا میک اپ ہوگا so that's how ڈین اے جو کہ کیسرپلازم کا نیوکلیس میں اور نیوکلیس سارے سیل کو کنٹرول کرے گا ایون اب انفرمیشن کو وہ نیکس جنریشن میں بھی ٹرانسفر کرے گا so یہاں پہ ہمارے سیل کے چپٹر کا اینڈ ہوتا ہے اور ہم نیکس چپٹر اگلی لیکچر میں سٹارٹ کریں گے ہماری بارڈی ہماری بارڈی